کبھی کسی دہشتگرد سے نہیں ملا وزیر علیہ السن سید مراد علی شاہ کا چانوے افراد کے مبینہ قاتل یوسف ٹھیلے والا کے سنگین الزامات پر ادعمل کہتے ہیں جس نے سٹوری تیار کی اس کی تیہ تک پہنچ گیا ہوں عزالی نمبر پلیٹ والی گاڑی سے متعلق کہا کہ غلط نمبر پلیٹ پر گاڑی چلنے کی افوائی آردرج ہو گئی ہے پتہ چل گیا وہ گورنر ہاؤس کی گاڑی ہے گورنر صاحب سے درخواست کروں گا گاڑیوں کی بقاعدہ رویشوشن کروائیں انہوں نے یہ باتیں کچھ یوں کہیں مجھ سے پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ میں جانتا بھی نہیں ہوں نام بھی نہیں جانتا ہوں اور میں کبھی ملا رہا ہوں یہ بلکل کلیئر کر دوں سیکنڈلی چاہت میں نے پتہ کیا اور میں نے بلکل ایجی کو ایڈیشنل ایجی کو بلائے تھا مجھے کچھ شام کو یہاں لیٹ ایمین میں بتا چلا تھا اس چیز کا جب وہ ایک ویڈیو مجھے آٹھ یا نو کے بعد کہ آئی ہے اور جس میں اس نے کہا ہے کہ میں ملا ہوں میں نے جب پتہ کیا تو دوہزار سترہ میں جس کی وہ بات کر رہے ہیں اس وقت وہ پاکستان رینجرز کی کسٹڈی دیتا پولیس کی کسٹڈی دیتا تو میں نے بھی بیگی رینجرز سے بات نہیں ہو سکی انہوں سے پتہ کرتا ہوں گا کہ کیا وجہ تھی کیسی بات بھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پولیس کو بھی کہا ہے کہ انکوائری کریں کہ کس کی ایکسس اس دہشتگر تک پہنچی تھی اور کس طریقے سے اس سے یہ بیان ریکارڈ کرائے گی اور اس کے پینچے کچھ ہے تو انشاءاللو بے خواب ہوں گا جہاں تک یہ بات ہے تو میں یہ کلیرلی بتا دو کہ میں کبھی نہیں ہوں تہے تک میں پہنچ جاؤں گا پہنچ گیا ہوں لیکن انشاءاللہ ضرور پولیس کو کر لینے دیں انکوائری اپنی کپلیٹ دونے دو دن مجھ سے اور مانگیں تاکہ وہ ہر چیز بھی بتا دیں لیکن تہے تک میں پہنچ گیا ہوں کیوپنسٹر ہاؤس کے سامنے سے گاڑی جا رہی ہے اور یہ گاڑی پہ نمبر فلانا لگا ہوا ہے اور مجھے انہوں نے وہ ایک دیجا دی کہ یہ ایک ہی لیے گاڑی کسی اور نمبر کیا ہے میں نے پولیس پہ ہدایت کی کہ بھئی اس گاڑی کو پکڑے اور یہ جو اسکوٹ ہے اس کو پکڑے اور آپ کاروائی کریں اس پہ سامنے لوں گا گورنس صاحب سے میں خود بات کرلوں گا اور مجیب بدلے گورنس صاحب تھوڑا سے اس چیز پہ وہ بھی ہوئے کہ یہ ایف آئی آر کیسے درج ہوگی ایف آئی آر پولیس کا کام ہے غلط کام پہ درج کرنا ایف آئی آر درج ہوئی ہے ایک غلط نمبر پلین سے گاڑی چلنے پہ اور اس کا کسی ذاتی کسی کیسے کوئی تعلق نہیں ہے